نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر ان پر درود پاک پڑھنا چاہئے اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے احادیث مبارکہ میں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ عشراءو کما قال علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ رب العزت اس پر دس مرتبہ رحمتیں نازل فرمائیں گے اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے لیکن یہ حکم نماز سے باہر کا ہے نماز کے اندر کا نہیں ہے اگر کوئی بندہ نماز کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر ان پر درود پاک پڑھے گا جواب دینے کی نیت سے تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی کیونکہ نماز میں قصدن جواب دینے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے لیکن اگر کوئی بندہ ویسے ہی درود پاک پڑھ لیتا ہے نماز میں تو اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی اس کی نیت نہیں ہے جواب دینے کی قصدن تو اس کی نماز ہو جائے گی اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی کیونکہ نماز درود پاک سے فاسد نہیں ہوتی نماز فاسد ہوتی ہے قصدن جواب دینے سے موسیقی